موسیقی ہلو ایبیرون اسے عفشیق ورمہ اور آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں انگلیش سٹوڈیوز تو آج کی ویڈیو میں ہم نیوش پیپر پڑھیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں The Times of India تو آجی شروع کرتے ہیں جو پہلی خبر ہے وہ ہے موڈی سٹیز فر سلشنگ آف جیسٹی ریٹ آن 25-30 آئیٹمز یعنی کی موڈی نے جو 25 سے 30 آئیٹمز کے اوپر جیسٹی کا جو ریٹ ہے اس کو سلش کرنے کے لیے انہوں نے سوچا ہے انہوں نے اس بارے میں بات کی ہے سلش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں جو یہاں پہ ورڈ ہے سلشنگ سلشنگ کا مطلب ہوتا ہے to cut اور reduce کرنا کسی چیز کو تو یہاں پہ جو جیسٹی ریٹ ہے اس کو reduce کرنے کی بات انہوں نے کی ہے یعنی کہ slash کرنے کی بات کی ہے reduce کرنا کسی چیز کو کسی price کو reduce کرنا کوئی کسی quantity کوئی بھی چیز ہے اس کو reduce کرنا اس کو ہم slash کہتے ہیں اور slash کا مطلب یہ ہوتا ہے cut جیسے کی مالی جی کی کوئی بھی دھاردار ہدھیار ہو یا کوئی چیز ہو چاکو ہو نائف سوڑ کچھ بھی اس سے آپ جو slash کرتے ہیں movement کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں slash تو یہاں پہ بات ہوتا ہے reduce کرنے کی اوکے اور جو اگلی خبر ہے وہ ہے don't let p.m. sleep until all farm loans waved don't let p.m. sleep یعنی کہ پردان منتری کو سونے نہیں دیں گے until all farm loans waved راول گاندی کہتے ہیں کی جب تک سارے جو farm loans ہیں سارا farm loan جو ہیں اس کو ویب نہیں کر دیا جاتا ہے اس کو ماف نہیں کر دیا جاتا ہے تب تک پردان منتری کو ہم سونے نہیں دیں گے انہیں ایسا کہا addressing the country's distressed farmers directly from outside پانیا میں Congress Chief Rahul Gandhi on Tuesday said he will not let Prime Minister Narendra Modi sleep until all farm loans are waved انہیں ایسا کہا ہے یہاں پہ آپ میں آپ کو دکھا تھا راگہ silent on Kamalnaath's quota remark راگہ یہاں پہ جو لی خبر یہ کوئی ورڈ نہیں ہے راہل گاندی کا short ہے silent on Kamalnaath's quota remark اب بات ایسی ہے جو Kamalnaath جو راجستان کے نئے Chief Minister Kamalnaath ماب کیجئے گا مرد پردیس کے جو نئے Chief Minister Kamalnaath بنے ہیں انہوں نے ایسا کہہ دیا جو وہاں انڈسٹریز ہیں ان کو incentive تبھی ملے ہو یعنی ان کو ریایت تبھی ملے گی جب 70% لوکلز کو وہ وہاں پہ رجگار دیں گے اور انہیں ایسا کہا کہ بیہار اور UP کے جو migrants جو ہیں وہ ان سے جو وہاں کے لوکل یو تھے ان کو نوکریا نہیں ملواتی ہیں تو ان کا ریمارک تھا ان کی جو ٹپ نہیں تھی یہ کافی اس پہ بیواد آسپد رہی ہے اس پہ کافی چرچہ ہوئی آس تو یہ ایسا ان کا ریمارک تھا یہاں پہ جو ورڈ ہے آپ نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ کیمرے کو اور میں زیادہ زم نہیں کر پاؤں گا migrants ہے اب ہم بات کریں گے کہ جو migrants جو ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے migrants سنا ہوگا اپنے immigrants سنا ہوگا اور اپنے immigrants سنا ہوگا ہم 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 سے دوسری جگہ جاتا ہے روزگار کے لیے جائے کوئی کام کرنے کے لیے جائے پھر وہاں سے واپس اپنے وہ گھر واپس چلے آتے ہیں جیسے جو کام کرتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں بار تُن کو migrants کہتے ہیں اب بات آتی ہے کہ emigrant emigrant a emigrant emigrant بہت confusing emigrant 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 کام کرنے کیا ہوتا ہے اور امیگرنٹ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو emigrant مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے دیش میں جاتے ہیں یعنی کی مان لیجی کہ یہ آپ کا country یہ ہے انڈیا اب یہاں سے آپ چلے گئے یو سے میں یعنی کی آپ اپنا دیش چھوڑ کے کسی اور دیش میں وہاں پرمانٹلی رہنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایمیگرنٹ ہو گیا یعنی کی آپ یہاں سے جب چلے جاتے ہیں کسی دوسرے دیش میں ایک دیش کو اپنا جو دیش چھوڑ کے کسی دوسرے دیش میں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایمیگریٹ کرنا اور اس بیکتی کو کہتے ہیں ایمیگرنٹ لیکن آپ ہمارے لیے ایمیگرنٹ ہو گئے یعنی کہ آپ انڈیا کو چھوڑ کے آپ کسی دوسرے دش میں جا رہے ہیں تو آپ ایمیگرنٹ ہو گئے اور امریکہ میں آپ جب چلے گئے USA میں چلے گئے آپ تو وہاں آپ وہی سیم بیکتی آپ وہاں ایمیگرنٹ ہو گئے بس مجھ رہے یعنی کہ آپ کسی دش میں آتے ہیں وہاں رہنے کے لیے پرمانیٹ لی تو آپ ایمیگرنٹ ہو گئے لیکن آپ اپنے دیش کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ اپنے دیش دیشواسیوں کے لیے آپ ایمیگرنٹ ہو گئے بس مجھا رہی ہے اور اس کا میں آپ کو ایک ٹریک دیتا ہوں آپ ایسا سوچے ہیں جیسے کی آپ ایک زیٹ سمجھتے ہیں تو ایک زیٹ کا مطلب جانا تو جہاں ایمیگرنٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ آپ اس دیش کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایمیگریٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اس دیش کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ ایمیگریٹ کر رہے ہیں اور آپ ہو گئے اس دیش کے لیے ایمیگرنٹ لیکن آپ ان کا مطلب جانتے ہیں ان کا مطلب آنا بھیتر آپ کسی دیش میں جب آتے ہیں تو اس دیش میں آپ ایمیگریٹ کرتے ہیں اور آپ وہاں کے لوگوں کے لیے امیگرنٹ ہو جاتے ہیں میرا خیال ہے یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو آئیے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں ہاں اب یہاں پہ ایک خبر آپ دیکھ رہے ہوں گے بھائی اسی زمین گرے گا مرکری to drop from today یہ مرکری جو ہے آپ کو پتا ہے کہ مرکری تیمپریچر کا مطلب ہے یہاں پہ تیمپریچر آج سے اور گرے گا ایسا ایمی ٹی نے کہا یعنی کہ بیٹرلوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ایسا پتا ہے کہ تیمپریچر مرکری مرکری آپ کو پتا ہے یہ مرکری ایچ جی وہی مرکری جو ہم نے کیونسٹری میں پڑھا ہے اور یعنی کہ پارا پارا اور گرے گا تو پارا مرکری جو تیمپریچر تھرمومیٹر اس میں مرکری کا یوز کیا گیا ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ مرکری اور پارے کی بات ہوتی ہے اگر بڑھتے ہیں اپنی خبر کی طرف ایک خبر جو میں آپ کو دکھاؤں اور جم کر کے یہاں پہ ایم پی سی ایم س سٹیٹمینٹ ڈروز فلیک 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 کا مطلب ہوتا ہے سٹرانگ کرٹیسیم انہوں نے جو ایم پی کے جو نئے سی ایم کمالات جو ہے انہوں نے کہا کی جو وہی سیوٹی پرسینٹ جو لوکلس کو ان کپنیوں میں نوپری دی جائے گی نئی تب ہی ان کپنیز کو انسینٹی ملے گا تو انکی اس سٹیٹمینٹ کو انہیں کافی فلیک درو کیا ہے یعنی کافی سرونگ کرٹیسیزم کھیچا ہے یعنی کسی سٹیٹمینٹ کو کافی کرٹیسیزم فلیک ملا ہے فلیک آگے بڑھتے ہیں منیسٹر کہتے ہیں کہ ورکا نیو بریز پیرلل ٹو سیتو فرم نیکسٹ یئر جو ریل بے جو گنگا سیتو پہ جو بریج ہے اس کے پیرلل میں ایک اور بریج بنے گا اگلے سال سے جو اسی کی چرچہ ہو رہی ہے بیڈنگ پروسیس تو بین بیڈنگ پروسیس کا مطلب جو نیلا آمی بولی لگانے کی پرکریاں بولی لگانے کی پرکریاں بولی لگانا بولی لگانے کی پرکریاں شروع ہوگی اوکے اگلی خبر ہے سٹیٹ to eradicate ٹی بی سون ٹی بی مطلب ٹی باٹوسیس سٹیٹ to eradicate eradicate کامتلاب ختم کرنا کسی چیز کو ختم کرنا اس کو کہتا ہے eradicate pulse in state to eradicate کا مطلب آپ نے سمجھا eradicate کا مطلب حتم کرنا hết 3 نوت آر 키 ملتہ set for not challenging Dracula وک اسی یو وارس این اب وارس این این دوری وقت حلي organiseی mummy سا عن نور افریریشن ایسیist 九ور سمن کا PersonalEr می редی آیا Jenny Siliconная بھی ہوتا ہے کی کوٹ کا ایک آرڈر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کی آپ کو بیکتی کتر روپ سے وقت ما تفanda رہنا اس کو کہتے ہیں سمن سمجھ جاری کرنا ہی ہندی میں اس کو کہتے ہیں آگے کوئی خبر نہیں ہی ہے یہاں پہ ایکس موظفر پروپ میرے شوٹر ناب ایک پارٹنا ایر پروپ ناب کر لیا گیا ہے کہ اس کو عرسٹ کر لیا گیا ہے ادھار ایکٹ امینڈمنٹس پروپوز سٹیف پینالٹیز فور ویولیشن آف نارمز ادھار ایکٹ امینڈمنٹس نے پروپوز کیا ہے سٹیف مطلب کڑا پینالٹیز کس کے لیے فور ویولیشن آف نارمز نارمز و رولز ہیں ان کو ویولیٹ کرنے پہ سٹیف پینالٹیز کی بات کی ہے سٹیف مطلب کڑا پینالٹیز اب سمجھتے ہیں ویلیٹ کرنا کا مطلب اولنگن کرنا نورمز مطلب کنیشن سردیں دور سٹیپ ادھار انرولمنٹ in تمیلادو فور کٹس بیلو فائف مان سال سے کم جو بچے ہیں ان کو دور سٹیپ مطلب ان کے دروازے پہ جا کے ان کا ادھار انرولمنٹ ہوگا اس کے بعد ہے ایک خواب ریمپوس ریپ ریزیم in six and one islands سٹی پینل نے ایسا کہا ہے تو ریمپوس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے امپوس کرنے کا مطلب لگانا امپوس کرنا لاغو کرنا ڈالنا اور ریمپوس کرنا پنا یعنی کہ ریپ کو پھر سے لگانے کی بات ہو رہی ہے پرگنین ٹومن پس آؤٹ آؤٹ آف بوہنگ ٹرین پرگنین ٹومن پرگنین ٹومن پس آؤٹ آؤٹ آف مووینگ ٹرین گیا ہے ایک خواب جو مجھے پڑھی عجیب لگی میں پلوک کے لئے پڑھتا ہوں deswegenپس دین انگر میں چپ کو پڑھتا ہوں poured and inflammable liquid on a class 10 girl returning from school and set her ablaze in broad daylight on the outskirts of Agra Siri. یعنی کی Agra City کی outskirts کا مطلب یہ ہوتا ہے کی سہر کا جو باہری بھاگ ہوتا ہے اس کو outskirts کہتے ہیں. تو Agra کی outskirts میں باہری بھاگ میں وہ اس پر کلاس کی لڑکی اس کو سے لوٹ رہی تھی تو اس پر پور کر دیا P.O.U.R پور کا مطلب ہوتا ہے اوڑیل دینا کوئی چیز ڈال دینا inflammable مطلب جوالنشین لیکویڈ inflammable inflammable liquid پور کر دیا اس پر اوڑیل دیا اور میں آگ لگا دی in broad daylight broad daylight کا مطلب ہوتا ہے دین دہارے مطلب دین دہارے آجی ہمت دیکھئے اور وہ لوگ فرار ہیں ڈیویر اگلی خوالREE ڈیوائیز دیسٹیل وٹ پیس سٹریٹیجی ڈیوائیز ڈیوائیز کا مطلب ہوتا ہے انویڈ کرنا ایک نئی چیز پلان کو لانا انویڈ کرنا اس کو کہتے ہیں ڈیوائیز ڈیوائیز مطلب انویڈ کرنا اس کو لانا آئیڈیا نیا کچھ لانا ڈیوائیز strategy to remain relevant relevant کا مطلب آج کے سمائے میں relevant رہنے کے لیے آج کے سمائے کے انوسار رہنے کے لیے یہ آپ کو digital workplace strategy پہ کام کرنا پڑے گا اس کو invent کرنا پڑے گا اسمارٹ فون پہ کام کرنے سے نہیں چلے گا کام راجناتھ آسٹ پارٹی ایمپیز to be patient on رام ٹیمپل راجناتھ جو راجناتھ سیمھ جو ہمارے ہومنیسٹر ہیں وہ کہتے ہیں اپنے پارٹی ایمپیز سے کہ آپ پیشنٹ رہیے آپ دہر جا رکھئے رام ٹیمپل کے اوپر اس مددے کے اوپر پی ایم لورٹس لکشم پی ایم لورٹس لکشم لورٹ ل ایو ڈی لورٹ کا مطلب ہوتا ہے پرسنسہ کرنا to praise لکشمان یہ کون لکشمان ہے آر کے لکشمان جو بہت ہی فیمیس کاٹونیسٹ تھے ان کی بات کر رہے ہیں ان کی پرشنشاہ کر رہے ہیں پی ایم موڈی says گورمنٹ 2 works for common man اور کہتے ہیں کہ شرکاریں بھی سرکار بھی کام کرتی ہیں کس کے لیے common man کے لیے اس کے باعت ہے tax base سر یہ آر کے نا رہے ہیں مالگوڑی دیز آر کے نا رہے ہیں yes tax base has expanded significantly tax base یہ پہلی خبر کا ہی یہ کتنیو from page 1 expanded significantly کا مطلب significant کا مطلب مہتپورن اور significantly بڑی ہی مہتپورن طریقے سے important way میں expand رہا ہے ممبای من released from park prison returns ممبای من ریلی ممبای من کو پڑھتا ہوں آپ سمجھنے کا پریاز کریں گے حمید نیحال آنساری the Mumbai man who was released from a Pakistani jail after six years for analyst espionist charges crossed over to the Indian side at the Atari Vaga border in Punjab on Tuesday یہا پہ ایک word ہے کینے کا مطلب کی نیحال آنساری 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 مطلب ہوتا ہے spying jasusi یعنی jasusi کے آرو کو پڑھ لیا تھا اور 6 سال تک ان کو وہاں رکھ تھا بعد میں ان کو release کر دیا ہے یہ بڑا اچھا بڑھے اس پیونی آپ اس کو یاد رکھیں جی اور ہم بات کرتے ہیں yes warnings about high salt diet may have been wrong okay ایلی خبر کہ this time a pet this time a pet pooch has been cloned in china اس مر کیا ہوئے a pet pooch یعنی پوچ کا مطلب ہو تا dog dog اس کا clone تیار کیا گیا has been cloned in china china مس کا clone تیار ہوا ہے چی بہت نہیں یہ خبر ہے c jin ping vows reforms says no one can boss around china c vows reforms promise reform promise reforms reforms promise says no one can boss around china بہت اور یہ کہتے ہیں کہ boss around china کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی china کو dominate نہیں کر سکتا ہے یعنی کہ اس کو bully نہیں کر سکتا ہے اس کو dominate نہیں کر سکتا اس کو ڈرا نہیں سکتا intimidate نہیں کر سکتا ہے boss around اچھا word ہے آپ اس کو دعا رکھیں گے اوکے ایک بار خبر ہے cbs fires cbs corporation نے کیا کیا ہے کہ CEO Leslie Moons کو fire کر دیا اور ان کو 120 million dollar جو severance pay ملنے والا تھا severance pay اس کو ڈنائی کر دیا severance pay یہ کیا ہوتا ہے severance pay یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کمپنی میں کام کر تا کمپنی کمپنی کیا کرتی ہے جو اپنے employee جو چھوڑ کے جاتے ہیں کام کر کے ان کی غلطی نہیں ہوتی ہے اور ایک خاص سمیہ تک وہ کام کر چکے ہوتے ہیں تو company ان کو pay دیتی ہے جس کو severance pay کہتے ہیں جو 120 million dollar ملنے والا تھا اس کو company منع ملے گا اچھا ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ اپنے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی دکت آتی ہوگی آپ کو سمجھنے ملین تو سمجھتے ہیں اس میں کو دکت نہیں ملین آپ سمجھتے ہیں دس لاکھ کی سن خیال کو ہم کہتے ہیں million billion بھی سمجھتے ہوں گے ایک ارب کو ہم کہتے ہیں 1 billion ٹھیک ہے جیسے انڈیا کا population کتنا ہے 1.35 billion ایک ارب 30 کروڑ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے بتائیں trillion کتنا ہوتا ہے trillion ہوتا ہے ایک ہجار عرب 1000 عرب کی سنگھیا کو ہم ایک trillion کہتے ہیں یعنی کہ 1000 billion کو ہم ایک trillion کہتے ہیں آپ ایسا سمجھیں کہ 1 trillion برابر 1000 billion اسے مالی جی دنیا سب سے امیر رکھتی ہے جو بیزز جو بھی مالی ان کی سمپتی مالی 100 عرب ہے تو ان کی 100 عرب 100 billion US ڈالر 100 billion ہم trillion کب کہیں گے جب ان کی سمپتی 1000 عرب 1000 billion ہو جائے گی تو کہیں گے ان کی سمپتی 1 trillion ڈالر ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے سمجھ لیا ہوگا آگی بڑھتے کچھ اور خبر مل جائے کچھ شب مل جائے اور یہ بھی خیال لکھنا کی ویڈیو نمبر نہ ہو نہیں تو آپ دیکھیں گے نہیں کولی کولی unfazed by stumps mics یہ کہا ہے کولی unfazed by stumps جو لگے رہتے ہیں یہاں پہ mic بھی لگا رہتا ہے تو چونکہ جو slaging ہوتی ہے اس کو روکنے کی مائک میں جو بھی کہیں گے وہ record ہو جائے گا تو کولی سے پوچھا گیا کی آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں تو انہوں نے اکھا کہ نہیں جب میں بیٹنگ کرتا ہوں تو unfazed رہتا ہوں stump mic سے یعنی کہ unfazed کا مطلب اس سے بے پرواہ undisturbed اس کے بارے بینا سوچے ہوئے unfazed رہتا ہوں کہ mic لگا ہوا ہے اگر میں بیٹنگ کرتا ہوں تو فیل میں صرف میں رہتا ہوں اور گیند رہتی ہے یعنی کہ unfazed رہتے ہیں یعنی undisturbed رہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو بول رہا تو چھپ نہیں رہ گے تو یہاں پہ phazed ایک verb ہے جس کا مطلب ہوتا ہے disturb کرنا disturb کرنا I was faced by his anger to phazed کا مطلب disturb اور unfazed کا مطلب گوا undisturbed ٹھیک ہے تو یہ نہیں کچھ باتیں اور دو سا رشب ہے ایک اور مل جا لاز پہ a landmark verdict people will think twice before inciting such crimes against minorities a landmark verdict verdict کا مطلب ہوتا ہے نہیں people will think twice دو بار سوچیں گے لو before inciting such crimes against minorities minorities against اس پرکار کے crime کو incite کرنے کے لیے incite کا مطلب ہوتا ہے اکسان 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 بارے میں لوگ سوچ بار سوچیں گے جو کو ڈیو آجیب ان خرواس تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو کچھ شبط ملا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت بہت دھنیو پسند موسیقی